ہائیڈروسیس آف الکائل ہیلائیڈز تو آپ نے الکائل ہیلائیڈز کی ہائیڈروسیس کرنی ہے میں اس کے واتر کی پریزنس میں بریک ڈاؤن تو الکائل ہیلائیڈ یہاں پہ آپ نے ایتھائیل آئیوڈائیٹ لے لیا that is CH3CH2I سوڈیوم ہائیڈوکسائیڈ کے ساتھ ریاکٹ کروایا in the presence of water تو وہ کس میں کنورٹ ہو گیا ایتھانول میں ایتھائیل الکوہل میں اور سوڈیوم آئیوڈین کے ساتھ ریاکٹ کر کے سوڈیوم آئیوڈائیٹ بنا دیا next reaction of RMGX with aldehyde and ketones aldehyde کا آپ کو پتہ ہے aldehyde RC1OH اور ketones کیا ہوتا ہے RC1OR RMGX is the الکائل مگنشیم ہیلائیڈ that is the gregnort reagent اب gregnort reagent کے aldehyde اور ketones کے ساتھ ریاکٹ کروانے ہیں first of all is the primary alcohol ٹھیک ہے تو جیسے آپ پرائمری الکوہل کی یہاں پہ formation ہوگی تو اس میں آپ نے کیسے اس کو prepare کرنا ہے اس کے لئے formaldehyde means کہ aldehyde کی category لینی ہے formaldehyde کیا ہوتا ہے جب R کی جگہ H ہی use کیا جاتے formaldehyde یا HCA1O اور اس کا methyl magnesium bromide کے ساتھ ریاکٹ کروایا اب یہ آپ کو electron activity کا میں نے پہلے discuss کر دیا تھا کہ magnesium جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ elektropositive nature ہوتی ہے تو جو کاربن ہوگا methyl group کا تو وہ elektropositive nature ہوگا کیونکہ اس کی elektropositive کام ہوتی ہے as compared to magnesium تو جہاں پہ 4 density زیادہ ہوتی ہے وہاں سے مشاہ attack ہوتا ہے اب یہاں پہ کاربن جو ہے وہ more elektropositive nature ہے وہ دوسرے کاربن پہ formaldehyde کے کاربن پہ attack کرے گا اور اس کا جو ڈبل بانڈ ہے وہ oxygen پہ shift ہوگے O negative بنا دیتا ہے اب یہ سارا product میں اسی طرح رہا جیسی وہاں کا CH3 جیسے attack اس کاربن پہ اس کاربن کے ساتھ attach ہو گیا اب اس کاربن کے ساتھ دو hydrogen already attach اور double bond ختم ہو وہاں پہ oxygen negative charge آ گیا اور mgbr پیچھے رہ گئے تھے وہ اس کے ساتھ attach ہو گئے پھر آپ نے water کی presence میں reaction کر جیسے water کو add کریں گے to water ایج پوسٹیو آئین اکسیجن کے ساتھ مل اون ایکٹیو جہاں پہ ہے تو اس کے ساتھ مل او ایج بن جاتا ہے اور mgbr وہاں سے جو water کا او ایج ہوگا وہ mgbr کے ساتھ attach ہوگے mgbr او ایج بنا دیتا ہے سکینڈری الکوحل میں کیا کرنا ہے سکینڈری الکوحل میں آپ نے دوسری الڈی لے لینے اس کے ہائر لینے یہاں پہ ایسی الڈی لے لیا ڈیتی CH3 CH ڈبل ڈو الکائل مگنشیم ہیلائی لے لیا اس میں CH3 ہے اس کے ساتھ attach ہوگی CH3 بن گیا اور اکسیجن پہ ایکٹیو چارج آگیا ایکسیجن شیفت ہوگیا او ایکٹیو واتر آپ نے لینا ہے واتر میں ایج باستی وائن جو گا وہ الیکٹر نیکٹیو اکسیجن کے ساتھ attach ہو جاتا ہے اور ایج ایج بی آر کے ساتھ attach ہو جاتا ہے یہ سارے ریاکشن میں اسی طرح ہوگا ترشی الکوحل آجتے ہیں اس میں کی ٹونز آپ نے لینا ڈیٹی CH3 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 اپنے ایتھائل مگنیشن برومائیڈ لیا تو اسی کاربن پر اٹیک خوز کے ساتھ CH3 attach ہو گیا اکسیجن پر شیفٹ ہو گیا ایم جی بی آر اس کے ساتھ attach ہو گیا واتر کی پریزنس میں ریاکشن کروایا تو او کے ساتھ ایج اٹیج ہو گیا اور ایم جی بی آر او فلیکٹون ان تین طرح سے آپ ریڈکشن کو ایکسپلین کر سکتے ہیں تو الڈی ہائیڈ کی ٹون یا کاربوکس کی ریڈکشن آپ کریں گے تو یہ الکوہل کی پرڈکشن کریں گے اس میں کیا لے رہے ہیں آپ ایج آر یہاں پہ آپ کون سا آرہ ہے ایتھائل ٹھیک ہائیڈروجینیشن کی اندھی پریزنس آ پلاڈینیم تو وہ اس میں بیوٹین ٹو آل میں کنورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہائیڈروجینیشن